بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ توبہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ توبہ کرنے کے فائدے توبہ کا طریقہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک گنہگار انسان ہوں مجھ سے بہت زیادہ گناہ سرزد ہوئے ہیں لیکن میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوا اور انہیں چھوڑنا چاہتا ہوں مگر میرے گناہ اتنے کثیر ہیں کہ میں ان کو ایک ساتھ نہیں چھوڑ سکتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کوئی ترطیب فرما دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جھوٹ بولنا چھوڑ دو اس شخص نے وعدہ کر لیا کہ اب جھوٹ کبھی نہیں بولے گا اس کے ایک گنہہ کو چھوڑنے کے سبب اس کے تمام گنہہ چھوٹ گئے کیونکہ وہ جب بھی کسی گنہہ کے قریب جاتا تو اس کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا اور وہ جھوٹ نہ بولنے کا وعدہ کر چکا تھا لہٰذا ہر گنہہ کو وہ چھوڑتا چلا گیا شریعت میں دو کام ایسے ہیں جن کے کرنے سے جنت میں انسان نہیں جا سکتا یا اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی پہلا شرک مسند احمد کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بندے کو معاف کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے اور اللہ کے ہاں پردہ نہ ڈال دے آڑ نہ ڈال لے آئے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول یہ آڑ کیا ہے یہ پردہ کیا ہے تو فرمایا کہ یہ پردہ شرک ہے اللہ نے آپ کو اور مجھے معاف کرنے کا ذمہ لیا ہے اگر ہم گناہ کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں کب تک جب تک کہ ہم شرک نہ کریں دوسرا عمل کیا ہے دوسرا عمل وہ ہے جس کو امام تبرانے نے اپنے کتاب میں روایت کیا ہے وہ ہے بندہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لئے اس کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بیدت کو چھوڑنے نہ دے جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراں اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لئے استغفال کرتے ہیں فیلوا کے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو بخش سکتا ہے اور وہ لوگ جو باوجود علم کے کسی بورے کام پر اڑ نہیں جاتے اور ہر حالت میں اللہ کا ذکر اور استغفال زیادہ کرو اور جتنی استطاعت ہو اتنے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی کوشش کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے برائی کے پیچھے نیکی کر اور اس کو مٹا دے گی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مگر جو شخص توبہ کرے گا اور ایمان لے آئے گا اور نیک عمل کرے گا تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بڑا معاف کرنے والا مہربان ہے اور وہ اچھی اعمال جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح نسوس وارد ہیں ان پر عمل بھی گناہوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے توبہ گناہوں کو مٹا دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا اس کا کوئی گناہ ہی نہ ہو توبہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ایسے لوگوں کے گناہ اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے توبہ طائب دل کو پاک صاف کر دیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بے شک جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نشان لگ جاتا ہے پس اگر تو وہ گناہ چھوڑ دے اور توبہ کرے تو اس کے دل کا نشان صاف ہو جاتا ہے اور اگر وہ گناہ کی طرف ہی لگا رہے تو وہ نشان زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل پر سیاہ ہی چھا جاتی ہے اور ایسے زنگ آلود ہو جاتا ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ ہرگز نہیں بلکہ ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں توبہ آدمی کی زندگی میں سکون و اتمنان کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور یہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ پھر اس کی طرف متوجہ رہو وہ تم کو وقت مقررہ تک اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا توبہ رزق اور قوت میں زیادتی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی زبان سے اعلان کرایا کہ تم اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ یعنی معاف میں مانگو وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پہ در پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لئے نہریں نکال دے گا توبہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا زینہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس بہرحال جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے عامال کیے پس ان قریب ایسا شخص کامیاب لوگوں میں سے ہو جائے گا مزید فرمایا سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے پس یہی لوگ جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا توبہ محبت الہی کا ذریعہ ہے فرمان باری تعالیٰ ہے یقین ہے اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیز کی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اسی لئے وضوح سے فراغت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں اور پاکیز کی اختیار کرنے والوں میں بنا دے توبہ کرنے والوں کے لئے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں توبہ و استغفار کرنے والوں کے لئے فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا جو فرشتے کے عرشِ الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور جو فرشتے اس کے گردہ گرد ہیں وہ اپنے رب کی تسبیح و تحمید کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان والوں کے لئے اس طرح استغفار کرتے ہیں کہ اپنے پروردگار تیری رحمت اور علم ہر چیز پر محیط ہے پس ان لوگوں کو بخش دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے اور انہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ اے ہمارے پروردگار اور ان کو ہمیشہ رہنے کے عذاب سے محفوظ رکھ اے ہمارے پروردگار ان کو ہمیشہ رہنے کی پہشتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے داخل فرما اور ان کے ماں باپ بی بیوں اور اولاد میں جو جنت کے لائق یعنی مومن ہوں ان کو بھی داخل فرما بے شک تو زبردست حکمت والا ہے اور ان کو قیامت کے دن ہر طرح کی تکالیف سے بچا لے تو اس پر تو نے بہت مہربانی فرمائی اور بڑی کامیابی ہے توبہ اور اصلاح آمال توبہ کے بعد عمل سوالی کی طرف راغب ہو جانا چاہیے کیونکہ نیک آمال ہی انسان کا ذریعہ نجات ہیں اس لئے قرآن پاک میں ایمان توبہ اور اعمال سوالیہ کو فلحہ کی بنیاد قرار دیا گیا ہے اور میں ایسے لوگوں کو بہت بخشنے والا ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرتے رہیں پھر راہ پر قائم رہیں یعنی ایمان اور عمل سوالیہ پر مدامت کریں دوسرے مقام پر فرمایا البتہ جو شخص توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور نیک کام کرے تو ایسے لوگ امید ہے کہ فلحہ پانے والوں میں سے ہوں گے توبہ ظلم کو مٹا دیتی ہے ظلم بہت بڑا گناہ ہے ظلم کے کئی ایک معنی ہیں بہرحال ظلم کی تمام صورتوں میں انسان گنہگار ہے لیکن توبہ ظلم جیسے گناہ کو بھی مٹا دیتی ہے اس بارے میں قرآن مجید میں ہے پھر جو شخص ظلم کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو بلا شبہ اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے گا بے شک اللہ غفور و رحیم ہے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا جو شخص کوئی گناہ کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ غفور کو غفور و رحیم پائے گا امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے اپنے صحیح میں ایک حدیث قدسی نکل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص ایک بالشت میرے قریب آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں اور جو ایک ہاتھ قریب آتا ہے میں دو ہاتھ اس کے قریب جاتا ہوں اور جو چل کر میری طرف آتا ہے میں دوڑ کر اس کے پاس آتا ہوں پس توبہ کرتے ہوئے اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ اور جو تم نے کیا اس پر نادم ہوتے ہوئے خود کو اللہ کے سامنے پیش کر دو پس ندامت ہی توبہ ہے